کرکٹ کی عالمی جنگ چند گھڑیوں کی دوری پر آئی سی سی کرکٹ وولڈ کپ کا آج سے احمد آباد میں آغاز ہوگا افتتاہی میچ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ مدے مقابل ہوں گے ٹاس ایک بجے میچ ڈیر بجے شروع ہوگا ایونٹ میں دس ٹیمیں ٹرافی کے لیے اٹھالیس میچز کھیلیں گی اور پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کل نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا کھیل کے میدان سے بڑی خبر کرکٹ کی عالمی جنگ ہے چند گھڑیوں کی دوری پر آئی سی سی کرکٹ وولڈ کپ کا آج سے احمد آباد میں آغاز ہوگا افتتاہی میچ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ مدے مقابل ہوں گے ٹاس ایک بجے ہوگا میچ تقریباً ڈیر بجے شروع ہوگا ایونٹ میں دس ٹیمیں ٹرافی کے لیے اٹھالیس میچ کھیلیں گی اور پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کل نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا کرکٹ کی عالمی جنگ چند گھڑیوں کی دوری پر آئی سی سی کرکٹ وولڈ کپ کا آج سے احمد آباد میں آغاز ہوگا افتتاہی میچ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مدے مقابل ہوں گی یہ ٹاس ایک بجے ہوگا اور میچ تقریباً ڈیر بجے شروع ہوگا ایونٹ میں دس ٹیمیں ٹرافی کے لیے اٹھالیس میچ کھیلیں گی پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کل نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا کرکٹ کی عالمی جنگ چند گھنٹوں کی دوری پر افتتاہی میچ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ مدے مقابل ہوں گے وہیں بھارت میں آئی سی سی وولڈ کپ پر دہشت گردی کے خاطرات احمد آباد نے شیڈول میچز کے دوران دہشت گردی کا خاطرہ مڈلانے لگا ہے دہشت گردوں نے احمد آباد کے میچز کو نشانہ بنانے کی دھم کیا دی بھارتی میڈیا کا دعویٰ کیا کیا ہے کھلاریوں اور تماشائیوں کی سیکیورٹی سے متعلق خطرات پیدا ہو گئے ہیں بھارت میں آئی سی سی وولڈ کپ پر دہشت گردی کے خاطرات بھی مڈلانے لگے احمد آباد میں شیڈول میچز کے دوران دہشت گردی کا خاطرہ مڈلانے لگا ہے دہشتگردوں نے احمد آباد کے میچز کو نشانہ بنانے کی دھم کیا دی ہیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ کھیلاریوں اور تماشائیوں کے سیکیورٹی سے متعلق خدشات پیدا ہو گئے ہیں احمد آباد نے شیڈول میچز کے دوران دہشتگردی کا خاطرہ مڈلانے لگا دہشتگردوں نے احمد آباد کے میچز کو نشانہ بنانے کی دھم کیا دی ہیں کھیلاریوں اور تماشائیوں کے سیکیورٹی سے متعلق خدشات پیدا ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے جانب سے دعویٰ کیا کیا ہے کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ بہت پرانی ہے ومنز ورلڈ کپ مقابلے 1973 میں ہوئے دو سال بعد منز ورلڈ کپ 1975 میں پہلی بار انگلینڈ میں کھیلا گیا آسٹریلیا سب سے زیادہ پانچ بار چیمپین بن چکا ورلڈ کپ مقابلوں پر ایک نظر اس رپورٹ میں ون ڈے منز ورلڈ کپ کا آغاز 1975 میں ہوا 60-60 اوورز کے تدائی تین ایونٹس کی میزبانی انگلینڈ نے کی ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ اور آسٹریلیا کو ہرا کر دو بار ٹروفی جیت لی 1983 میں بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو 43 رن سے ہرایا اور پہلی بار ورلڈ چیمپین بن گیا 1987 میں پہلی بار پاکستان اور بھارت نے میزبانی کی 60 اوورز کو کم کر کے 50 کر دیا گیا نیوٹرل ایمپائر بھی پہلی بار لگائے گئے فائنل میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 7 رن سے ہرا دیا 1992 کا ورلڈ کپ اپنے اندر کئی تبدیلیاں لیا رنگین، کٹس، سفید گیند اور ڈے اور نائٹ میچز نے ون ڈے کرکٹ کا انداز ہی بدل دیا پاکستان انگلینڈ کو شکست دے کر چیمپین بن گیا 1996 میں پاکستان، بھارت اور شرلنکا کو میزبانی دی گئی کئی ٹیموں نے سیکیورٹی کو جواز بنا کر شرلنکا جانے سے انکار کر دیا لیکن لنکن ٹیم، کذافی سٹیڈیم لاہور میں آسٹریلیا کو ہرا کر نئی چیمپین بن گئی 1999 میں انگلینڈ نے میزبانی کی پاکستان فیورٹ تھا لیکن آسٹریلیا نے فائنل کو یک طرفہ بنا دیا اور ٹروفی جیت لی 2003 اور 2007 میں کنگروز نے بھارت اور شرلنکا کو ہرا کر جیت کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی 2011 میں بھارت ہوم گراؤنڈز پر ٹروفی جیتنے والا پہلا ملک بن گیا 2015 میں آسٹریلیا نے میزبانی کی اور نیوزیرنڈ کو فائنل میں ہرا کر ایک بار پھر ٹروفی اپنے نام کر لی 2019 میں ایک بار پھر ورلڈ کپ انگلیش سرزمین پر ہوا اور انتہائی دلچسپ میچ میں نیوزیرنڈ کو شکست دے کر انگلینڈ پہلی بار چیمپین بن گیا ناظرین آئی سی سی ورلڈ کپ آس سے شروع ہو رہا ہے افغانستان کو سپنٹیک کی وجہ سے ڈاک ہاؤس قرار دیا جا رہا ہے اور ایسا کئی بار ہو چکا جب میگا ایونٹ میں کمزور ٹیم نے فیورٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مصبور کر دیا ایسے ہی چند میٹرز کا احوال بتاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ میں 1999 کا ورلڈ کپ پاکستانی شاکین کبھی نہیں بھول سکتے جب ٹیسٹیٹس سے محروم بنگلہ دیش نے پاکستان کو 62 رنز سے شکستے دی بنگلہ دیش کے 223 رنز کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 161 رنز پر ڈھیر ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ وسیم اکرم کے قیادت میں کھیلنے والی قومی ٹیم کو اس شکست سے کوئی فرق نہ پڑا اور فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے 2003 کے ورلڈ کپ میں ٹیسٹیٹس نہ رکھنے والی کینیا نے انہونی کر دکھائی 1996 کی عالمی چیمپئن شریلنکا کو 53 رنز سے ہرا دیا شریلنکن ٹیم 210 رنز کے حدف کے تاقب میں 157 رنز پر ڈھیر ہو گئی کینیا نے پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر تاریخ راکم کر دی ورلڈ کپ 2007 میں آرلینڈ نے دنیا کو حیران کر دیا اور پاکستان کو شکست دیکھ کر ایونٹ سے ہی باہر کر دیا باب ولمر ہوتیل کے کمرے میں مرتا پائکہ ہے اور کپتان انزمام الحق ون ڈے کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ورلڈ کپ 2007 ہی میں ایک اور اپسٹ ہوا بنگلہ دیش نے راہل ڈریوٹ کے قیادت میں بھارت جیسی سپر سٹار سے بھری ٹیم کو پانچ وکٹو سے ہرا کر باہر کر دیا 2011 ورلڈ کپ میں آرلینڈ نے ایک بار پھر کامال کر دکھایا آرلینڈ نے مضبوط انگلینڈ کو 328 رنز کا حدف پار کرتے ہوئے شکست دے دی فیضاباد دھرنا کیس ایمکیم نے نزیسانی واپس دینے کی درخواست سخیل پوچ میں دائر کر دی نزیسانی واپس دینے کی درخواست ایڈوکیٹ محمود اے شیخ نے دائر کی درخواست میں واقف اپنایا ایمکیم اور رابطہ کمیٹی کی ہدایت پر نزیسانی پر کاروائی نہیں چاہتے فیضاباد دھرنا کیس ایمکیم نے نزیسانی واپس دینے کی درخواست سپریم کوٹ میں دائر کر دی نزیسانی واپس دینے کی درخواست ایڈوکیٹ محمود اے شیخ نے دائر کی موقف یہ اپنایا گیا درخواست میں ایمکیم اور رابطہ کمیٹی کی ہدایات پر نظر سانی پر کاروائی نہیں چاہتے ہیں پیزباد دھرناکیس ایمکیم نے نظر سانی واپس دینے کی درخواست سپریم کوچ میں دائر کر دی ہے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ایمکیم اور رابطہ کمیٹی کی ہدایات پر نظر سانی پر کاروائی نہیں چاہتے نظر سانی واپس دینے کی درخواست ایڈوگیٹ محمود اے شیخ نے دائر کی پاکستان افغان ٹرانسٹریٹ کے خلاف نہیں صرف اس کے غلط استعمال کے خلاف ہے ترجمان دفت خارجہ ممتازہ ربلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ جس میں نے کہا کہ پاکستان کی افغان مہاجرین بارے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تمام غیر قانونی رہائش پسیر بشندوں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستان افغان اپوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا